پروڈٹ پہ ہی ڈیپنڈ کرتی ہے کمپنی اس کے ہم ویلنس کے جو پروڈٹ ہیں ان کے بارے میں آج ڈسکاس کریں گے پروڈٹس کی پوری ڈیٹیل جانیں گے اس کے بینیفٹس جانیں گے اور یہ کہاں کہاں پہ یوز ہوتا ہے ان کا ہر پروڈٹ اور ان کا پرائس کیا ہے تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جو پروڈٹ ہے دوستو وہ ہے کیوا اسیٹی کیئر ڈراپس اس کا ایم ایر پی ہے ساتھ سو پندرہ اگر ہمیں اسیٹی ہے پانسٹی پیشن ہے یعنی کہ کابچ جیسے بولتے ہیں سٹومک پین ہے پیٹ میں درد ہے ابڈومینل پین ہے اور ہمیں ایسے لگ رہا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر جلنسی ہو رہی ہے تو اس چیز کے لیے یہ ڈراپس جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں بیس سے پچیس گرام ہم دودھ یا پانی لے کے اس میں دو تین ڈراپس اس کو ڈال کے ہم پی سکتے ہیں یا چائے میں اسے ہم لے سکتے ہیں جو اگلا پراؤڈٹ ہے دوستو وہ ہے کیوا الفا الفا پاؤڈر اور الفا الفا پاؤڈر اور سب سے اچھا پراؤڈٹ مانا گیا ہے تو اس کی ایم ایر پی نیربوٹ تین ہزار ہے جو ہیلتھ بینفیٹس ہیں اس میں یہ انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے یہ ٹیومور کو روکنے میں کام کرتا ہے آئیس پرابلم جو ہے ان کو ٹھیک کرنے میں کام کرتا ہے ہمارا ڈیجیسٹیو سسٹم ٹھیک کرتا ہے اور انفیکشنز کی کوئی بھی پرابلم ہے اس میں یہ کام کرتا ہے لیور کے لیے یہ کام کرتا ہے ہمارے سیلز کو ریجنیٹ کرنے کے لیے یا رپیئر کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے اس کے نانی راپس دوستو یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے ایک ڈیٹاکس کی طرح ہمارے باڈی میں کام کرتا ہے یعنی کہ ہمارے اندر سے جتنے بھی انٹی آکسیڈنٹس ہیں ان کو باہر نکالتا ہے جو ہمارا شریر کے لیے نقصان دائک ہوتی ہیں ان کو باہر نکالتا ہے یہ ہمارے ایمیون سسٹم کو بھی مجبوط کرتا ہے میٹابولک سسٹم کو مجبوط کرتا ہے ہمارے بلڈ سرکولیشن کو بڑاتا ہے ہمارا جو بلڈ شگر ہے اسے بھی کنٹرول کرتا ہے یعنی کہ ڈیابٹیز کے لیے بہت زیادہ یہ فائدے مند ہے یہ ہماری سٹریس کو کم کرتا ہے ہماری تھکاوٹ کو کم کرتا ہے اور ہماری نیندرہ کی پرابلم جو ہمیں آتی ہیں ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے یہ انٹی بیکٹیریل انٹی فنگس ہم جانتے ہیں دوستو ہماری اپنی باڈی میں ہی ایک ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے جو بیماریوں سے لڑتا ہے اس کو یہ امپروو کرنے کا کام کرتا ہے اگلا پروڈٹ ہے دوستو امریکن جینسنگ ڈرابس یہ ہماری تھکاوٹ کو دورت کرتا ہے اور ایک انرجی ڈرنگ کی طرح ہم اسے یوز کرتے ہیں یہ کینسر کو روکنے کے لیے ساہتہ کرتا ہے اور بلڈ شگر کو کم کرتا ہے اور ہمارے امیون سسٹم کو بھی ٹھیک کرتا ہے اگلا پروڈٹ ایشینٹ منرل ڈرابس اسے ک اے ایم ڈی بی کہا جاتا ہے اس کا ریٹ بھی ساڑھے نو سو روپے کے نیئر بوٹ ہے اگر ہمیں کوئی درت ہو رہی ہے تو اس میں ریلیف دیتا ہے ہمارے موڈز کو ٹھیک کرتا ہے ہماری سٹریس کو کم کرتا ہے ہمارے سکن ٹیشو کو ٹھیک کرتا ہے اور ہماری ڈپریشن کو کم کرتا ہے سب سے بڑی بات ہمارے مسکلر فنکشن کو یہ ٹھیک رکھتا ہے ہماری نیندرہ کو یہ ٹھیک کرتا ہے اور ہمارے ہارمونز جو ہیں ان کو یہ بیلنس کرتا ہے یہ ہارمونز کے قارن ہی میں ہائپر ٹینشن آ جاتی ہے بہت ساری چینجز آ جاتی ہیں ہم چرچڑے ہو جاتے ہیں یہ ہارمونز کی بڑھنے اور کم ہونے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو یہ ٹھیک کرتا ہے یہ ہمارے کلیسٹرول کو بھی کنٹرول کرتا ہے اگر کلیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے تو سیدھی سی بات ہے یہ ہمارے ہارٹ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اس کے ساتھ ہی یہ ہماری میمری کو بھی بڑھاتا ہے اور بلڈ شگر لیول کو بھی کنٹرول کرتا ہے آگے آ جاتے ہیں دوستو انٹی پولیشن ڈرابس اس کا ریٹ ہے ساتھ سو پندرہ روپے دوستو اگر ہمیں سانس میں کوئی پرابلم ہے یا پولیشن سے کوئی پرابلم ہے ہمارا امیون سسٹم ٹھیک نہیں ہے ہمیں سٹریس زیادہ ہوتی ہے بخار ہو جائے کولڈ ہو جائے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پولیشن کے کارن ہی ہوتی ہیں تو ان کے ریمڈی کے طور پہ یہ یوز ہوتا ہے یہاں تک جو سروائیکل ہوتی ہے وہ بھی زیادہ تر پولیشن کے کارن ہی ہوتی ہے تو ان پرابلمز میں یہ بینیفیشل ہے آگے آ جاتا ہے دوستو انٹی ایجنگ ڈرابس اس کا ریٹ پی ساڑھے نو سو کے نیر بوٹ ہے ایمر پی یہ انٹی اکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے فری ریڈیکلز کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے یہ ڈی ٹاکسی فائنگ ایجنٹ ہے اور ہماری ایج جیسے جیسے بڑھتی ہے تو اس پروسس کو یہ سلو کر دیتا ہے ہمارے ایمیون سسٹم کو یہ بڑھاتا ہے ہماری انرجی اور سٹیمینا اور فیزیکل سٹرنٹ کو یہ بڑھاتا ہے ہمارے ٹیشیوز کو رپیئر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ایسے ایسے منرلز دیتا ہے جس سے ہماری سید کے اوپر جو بڑھاپے کے خارن ایفیکٹس پڑھتے ہیں یا ہماری آئیز کے اوپر ایفیکٹس پڑھتے ہیں ان کو یہ کم کرتا ہے کے باقے کوئنزائن کیو ٹینڈ راپس ایمیون سسٹم کے لیے یہ ہمارے بیسڈ راپس ہیں یعنی کہ ہمارے لیور کو یہ بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں انرجی دیتے ہیں ہماری ویکنیس کو کم کرتے ہیں ہم میں سے سٹریس کم کرتے ہیں ہماری تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں بہت زیادہ ڈاپس یوز ہوتا تھے دوستو اسطما ڈائیپٹس بریڈ کینسر ایمیون سسٹم اور ویکنیس کو دور کرنے کے لیے یہ ڈاپس جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں آگے ہیں کنسٹریڈڈ ٹریس منرل ڈاپس یہ ڈاپس دوستو ہنڈر پرسنٹ نیچرل طریقے سے بنائے گئے ہیں اور ہماری باڈی کو جتنے منرلز جائیے ان منرلز کو پورا کرنے کے لیے یہ ڈاپس جو ہیں وہ کام کرتے ہیں آگے ہیں دوستو ڈبل سٹیم سیل پاوڈر اس کا ریٹ ہے تین ہزار کے نیئر بوٹ یہ جو ہمارے سیلز ہوتے ہیں ان کی ٹوٹ فوٹ ہوتی رہتی ہے یعنی کہ وہ ان میں بریک ڈاؤن جو ہے وہ سیلز میں آتی رہتی ہے یہ سیلز کو ہمارے سیلز کو رپیئر کرتا ہے اور ریجنریٹ کرتا ہے اور سیلز کی ریجنریشن کے کارن ہی ہمارے ایمیون سسٹم ٹھیک ہوتا ہے ہمارا ایجنگ پروسس جو ہے وہ ڈلے ہوتا ہے یہ برین اور ہماری جو نیچرل ہیلتھ ہے اس میں بھی یہ کام کرتا ہے ہمارا جو بلڈ گلوکوس لیول ہے اس کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے ہمارے کلیسٹرول کو ٹھیک کرتا ہے ہماری جائنٹ پینز کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے کڈنی اور لیور کو یہ لیے بھی یہ کام کرتا ہے اور ہماری آئی سائٹ کے لیے بھی کام کرتا ہے آگے جا جاتے ہیں دوستو کیوا فیمنی راپس یہ لیڈیز کے لیے ایک رامبان کی طرح کام کرتا ہے ان کے ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے ان کے بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک رکھتا ہے اور ریگولر منسوریشن جو ہوتے ہیں ان کو یہ بالکل بیلنس کر کے رکھتا ہے یہ بلڈ سیٹ جو ٹاکسنز ہوتے ہیں ان کو رمو کرتا ہے سٹریکس کو کم کرتا ہے انگزائٹی کو کم کرتا ہے انرجی اور فیزیکل سٹرنس کو بڑھاتا ہے تو یہ ڈراب فیملز کے لیے جبردست طریقے سے رامبان کی طرح کام کرتے ہیں آگے آ جاتے ہیں دوستو جائنٹ کے ڈراب نام سے ہی سپشٹ ہے دوستو یہ ہماری بونز کے لیے جائنٹ کے لیے ان کی مومنٹ اور فلیکسیبلٹی جو کم ہو جاتی ہے ایسا ایسا تو اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں اگر جائنٹ میں سویلنگ ہو گئی ہے یعنی کہ سوجن آ گئی ہے تو اس کے لیے کام کرتے ہیں آگے ہیں دوستو مرنگا ایکسٹریکٹ ڈراب یہ ہارٹ کے لیے بھی اچھے ہیں انٹی آکسیڈنٹ ہیں یہ ہماری ڈائجیشن کو ٹھیک رکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بھوک نہیں لگتی اس کو بھی یہ ٹھیک کرتے ہیں ہمارے پیٹ کی پرابلمز کو ٹھیک کرتے ہیں اومیگا تھری اس کا ریٹ بھی ساڑھے نو سو کی نیور بوٹ ہے یہ ہمارے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے ہمارے آئی سائٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور پلیگ میں بھی کو روکنے کے لیے اس کا بہت زیادہ بڑا رول ہے یہ ہمارے ہارٹ کو نارمل طریقے سے دھڑکنے کے لیے سپورٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ ہارٹ اٹیک کو روکنے کے لیے بھی کام میں آتا ہے آئی ڈیزیززز کو ہمارے مسکلر جو ہیں وہ کمجور ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ کام میں آتا ہے آگے آجاتا ہے دوستو کیوہ پریٹین پلس کہ یہ ہماری گروت جو ہے اس کو مینٹین کرے گا ہماری ٹیشیز کو بنائے گا ہماری ویٹ کو کم کرنے کے لیے اور مسلز کو بڑھانے کے لیے یہ کام کرے گا آگے آجاتا ہے دوستو کیٹس گروتھ تو بچوں کے لیے یہ جو گروتھ پورڈر ہے وہ بہت زیادہ سہائی ہے کیونکہ یہ ان کے ہر طرح کے منرلز ہر طرح کی جو ضرورتیں ہیں ان کو بڑھنے کے لیے اس کو یہ پورا کرتا ہے بھوک کی پاور بڑھاتا ہے ان کی ہیلتھ کو بوسٹ کرتا ہے کہ ان کی ٹیشیز کو رپیئر اور ریکاور بھی کرتا ہے کیوہ انڈسٹریز نے اس کے کچھ کیپسلز روب میں بھی بنائے ہیں جس میں جیسے کیوہ انٹی ڈیابٹک کیپسلز ہیں ٹاکسی پلس ہے ٹاکسنز کو نکالنے کے لیے ایمیونو ریچ ہے ہارٹ کیر ہیں کیڈنی کیر کے لیے کیپسلز بنائے ہیں پائلز کے لیے کیپسلز بنائے ہیں کیوہ سلم کے لیے کیپسلز بنائے ہیں ویٹ گرین کے لیے کیپسلز بنائی ہیں اور تھائر ایڈ کے لیے کیپسلز بنائی ہیں کیوہ نے اپنے ویلنس کے انڈر جوس اور ٹانکس اور ٹی یہ بھی نکالی ہے جیسے انٹی ڈائپٹک جوس ہے کیوہ اکائی جوس ہے جو بخار وغیرہ عام طور پر جتنی پرابلمز ہوتی ہیں ان کے لیے یوز ہوتا ہے ایلو ویڈا جل ہے ایکساکٹک جوس ہے کیوہ گلائے ہے کیوہ نونی ہے کیوہ سلور پلس ہے تریفلا کا جوس ہے اور سلم ٹی ہے یہ سلم ٹی جو ہے وہ صرف چائے پینے سے ہی ہم پتلے ہو جاتے ہیں پیور کیئر صرف ہے ہارٹ ٹونک ہے بلڈ پیوری فائر ہے کاف صرف ہے ڈیجیسٹیو کیئر ہے آئی ڈاپٹس ہیں ائر ڈاپٹس ہیں گولڈ تلسی ڈاپٹس ہیں لیڈی کیئر ڈاپٹس ہیں میل ہیلتھ کے ٹونک ہیں نونی ڈاپٹس ہیں پنچ تلسی ہے سلم کیئر ہے سٹون کرش ہے جسے پتری ہو سٹون کرش لے سکتا ہے سٹریس فری ڈاپٹس ہیں یوریک ایسٹ کنٹرول کرنے کے لیے ڈاپٹس ہیں سٹیویا کے ڈاپٹس ہیں شوگر کنٹرول کرنے کے لیے ڈاپٹس ہیں آئیلز اور آنٹمنٹ میں کیوا بام ہے